اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادو یا مالک ليقضی علینا ربک قال انکم ماکسون لقد جئناکم بالحق ولیکن اثرکم للحق کارفون ام ابرمو امرن فئنا مبرمون ونادو یا مالک اور وہ پکاریں گے اے مالک ليقضی علینا ربک چاہیے کہ موت دے دے ہمیں تمہارا پروردگار بھئی وہ مجرموں کا ذکر چل رہا ہے جو جہنم میں جنہیں آزاد دیا جا رہا ہوگا وہ جہنم کے فرشتوں پر جو بڑے فرشتے جو مقرر ہیں جو بڑے نگران ہیں ان کا نام مالک ہے بھئی جہنم کے فرشتے جو ہیں جو بڑے ہیں ان میں سب سے بڑے سب پر جو مقرر ہیں تو ان کا نام کیا ہے مالک ہے بھئی تو وہ جہنمی جو ہیں وہ پکاریں گے مالک کو ندا دیں گے ونادو یا مالکو اور وہ پکاریں گے اے مالک ليقضی علینا ربک چاہیے کہ موت دے دے ہمیں تمہارا پروردگار قضا علی کا معنی ہوتا ہے کسی کو قتل کرنا بھئی موت دے دینا سمجھ میں آیا بھئی ضربہو فقضا علیہ اس نے اس کو مارا پس اس کو مار ڈالا مار ڈالا تو یہاں بھی قضا ليقضی علینا چاہے کہ ہم پر ہمیں ہمیں موت دے دے ہم پر موت تاری کر دے رب کا آپ کا پروردگار تو وہ نادو یا مالک ليقضی علینا رب کا وہ پکاریں گے اے مالک چاہیے کہ ہم پر موت تاری کر دے ہمیں موت دے دے رب کا آپ کا پروردگار قال انکم ماکسون وہ کہے گا بے شک تم کو رہنا ہے بے شک تم کو رہنا ہے مکہ سا یمکسو کے معنی ہوتے ہیں رہنے کے بھئی یعنی تم کو ہمیشہ یہاں اسی حالت میں رہنا ہے کہتے ہیں یہ جواب بھی وہ ایک ہزار سال بات دے گا ایک ہزار سال تک وہ پکارتے رہیں گے کہ اے مالک اپنے پروردگار سے کہو ہمیں موت دے دے اتنا سخت آزاب اتنی تکلیف میں مقتلع ہوں گے کہ موت کی تمنا کریں گے اور مالک سے درخواست کریں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو ہمیں موت دے دے تو وہ ایک ہزار سال بعد یہ جواب دے گا کہ تم کو ہمیشہ یہی رہنا ہے قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِسُونَ تو وہ کہے گا بے شک تم کو ہمیشہ رہنا ہے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِ تحقیق ہم لائے تھے تمہارے پاس حق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے وَلَاكِنَّ اَكْسَرَكُمْ لِلْحَقِ لیکن تم میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں ہم تمہارے پاس حق یعنی دین حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں قَالِ اِنَّاكُمْ کے معنی ناپسند کرنا لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَكُمْ لِلْحَقِ تارہون بے شک تحقیق البتہ ہم لے کر آئے تھے تمہارے پاس حق لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں اَمْ اَبْرَمُ اَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُون اَبْرَمَ اَبْرَمُ اَبْرَمُ کے معنی ہوتے ہیں کوئی قطعی فیصلہ کر لینا اَبْرَمَ اَبْرَمُ اَبْرَمُ کے لوگوں نے کوئی بات کوئی بات تیہ کر لی ہے کوئی فیصلہ کر لیا ہے قطعی فیصلہ اَبْرَمَ کا کیا معنی قطعی فیصلہ کر لینا کوئی بات تیہ کر لینا فیصلہ کر لینا کوئی بات تیہ کر لینا اللہ فرما رہے ہیں اَمْ اَبْرَمُ اَمْرًا کیا انہوں نے کوئی امر کوئی بات تیہ کر لی ہے فَإِنَّا مُبْرِمُون پس بے شک ہم بھی تیہ کرنے والے ہیں کیا انہوں نے کوئی بات مقرر کر لی ہے تو ہم بھی بات مقرر کرنے والے ہیں بھئی مشرقین مکہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے تو یہ بھی کسی ایسے ہی موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جب انہوں نے کوئی سازش کی مثلا ایک سازش انہوں نے حضور علیہ السلام کے قتل کی بھی کی تھی جس کے بعد حضور علیہ السلام ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ کی طرف کہ اس زمانے میں قومی غیرت بہت بڑی چیز تھی بھئی حضور علیہ السلام دعوت دیتے تھے لیکن کوئی ان پر دوسرے قبیلے والا خوف کی وجہ سے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ ان کو کہا تو ان کے قبیلے والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہر قبیلے والے کہتے تھے بھئی اگر ہمارے کسی آدمی سے دوسرے کو شکایت ہے ہمیں آ کر کہے ہم اپنے آدمی سے خود نفتیں گے کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے کسی آدمی کو ہاتھ لگائے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور یہ قومی غیرت ان میں بہت زیادہ تھی تو چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا بھئی کہ اگر کوئی ایک کسی قبیلے کا آدمی گیا اور وہ اس نے حضور علیہ السلام کو قتل کیا تو اس کے قبیلے والے حضور علیہ السلام کے قبیلے والے ضرور ان سے جنگ کریں گے لہٰذا میٹنگ ہوئی بھئی باقاعدہ میٹنگ بھئی اور اس میں تو اس میں باقاعدہ کہتے ہیں ابلیس بھی انسانی شکل میں شریف ہوا بھئی اور پھر یہ میٹنگ کی کہ یوں کرتے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی چن لیتے ہیں سارے مل کر جائیں اور ان کو قتل کریں اس طرح کسی ایک قبیلے پر ان کا قتل کا الزام نہیں آئے گا سب پہ آئے گا اور ان کی قوم ساروں سے تو نہیں لڑ سکتی ہے کاز ہوگا تو اس سے تو لڑ لیتی چنانچہ سارے قبیلوں سے ایک ایک شخص چن کر بھیج دیا انہوں نے حضور علیہ السلام ایک مکان کے اندر آرام فرما تھے سو رہے تھے رات کے وقت ان کے آدمی آئے اور پورے مکان کے ارگر کھڑے ہو گئے تلواریں لے کر کہ نکلیں گے جیسے ہی حضور علیہ السلام تو قتل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ تاری کر دی بھئی ان سب پر نیند تاری کر دی بھئی اور حضور علیہ السلام کو خبر کر دی گئی حضور علیہ السلام نکلے اور ان سب پر اونگ تاری تھی نیند میں تھے اور آپ نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور ساروں کے سروں پر تھوڑی تھوڑی ڈال کر پھر آپ تشریف لے گئے بھئی تشریف لے گئے اس طرح اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنایا اور حضور علیہ السلام پھر تشریف لے گئے اور پھر غار سور میں تین دن رہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ حجرت فرما گئے یا اسی طرح انہوں نے اور بھی سازشیں کی ایک مردبہ میٹنگ کی کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس کا دین پھیلتا جا رہا ہے یہ ہم سب کی کوتاہیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اگر ہم نے اس معاملے کو صحیح طریقے پر لیا ہوتا اس کی طرف توجہ کی ہوتی تو یہ کبھی اس کی دعوت اس طرح نہ پھیلتی لہٰذا آج کے بعد خبردار اب سب نے اس طرف توجہ رکھنی ہے جس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو تو اسی قبیلے والے اس کو مار مار کر پھر واپس اپنے دین پر لے کر آئیں گے اور باہر سے کوئی آدمی آئے تو اس کو جس سے بھی وہ ملے وہ فوراں اس کو بتائے کہ بھئی دیکھو یہاں ایک آدمی ہے بڑا جادوگر قسم کا ہے جو اس کی بات ایک دفعہ سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے تو تم دیکھو نئے آئے ہو ہم تمہیں ابھی سے خبردار کر رہے ہیں خبردار اس کی کوئی بات سننا ہی نہ بڑے بڑے مشورے ہوتے ہوں گے بھئی یہ تو میں نے مختصر بیان کر دیا پتہ نہیں کیا کیا مشورے کرتے ہوں گے وہ تو یہ بھی ایک موقع پر انہوں نے مشورہ کیا تیہ کیا تو کسی ایسے ہی موقع پر اللہ نے پھر یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئیں کہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں یعنی انہوں نے اگر کوئی بات تیہ کر لی ہے کوئی فیصلہ کر لی ہے پیغمبر کے خلاف سازش کر لی ہے تو ہم بھی کوئی بات تیہ کرنے والے ہیں یعنی یہ کہ ان کی سازشیں انہی پر الٹا دیں گے ان کو زلیل و رسوہ کر دیں گے ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیا انہوں نے کوئی بات تیہ کر لی ہے تو پس بے شک ہم بھی تیہ کرنے والے ہیں کیا یہ گمان کرتے ہیں اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ سِرْرُن کہتے ہیں راز کو بھئی راز کوشیدہ بات خفیہ بات نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو بھئی سرگوشی سرگوشی آئستہ آواز میں جو دوسرے سے بات کی جاتی ہے یا اس کے کان میں آئستہ آواز میں یہ ہے سرگوشی بھئی اللہ فرماتے ہیں اَمْ يَحْسَبُونَا کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ کہ ہم ان کی پوشیدہ بات نہیں سنتے وَنَجْوَاہُمْ اور ان کی سرگوشی کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے بَلَا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِنْ يَكْتُبُونَ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں یہ تو سمجھتے ہیں ہم ان کی سرگوشیاں اور خفیہ باتیں نہیں سنتے لیکن ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے مراد کرامن کاتبین ہیں وہ ان کے پاس ان کی باتیں ایک ایک بات لکھتے رہتے ہیں بَلَا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِنْ يَكْتُبُونَ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے ہیں قُلْ اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدْ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدْ کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو اگر رحمان کی یعنی اللہ کی کوئی اولاد ہو فَأَنَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں یعنی اس کی میں یہ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بتلاتے ہیں حضرت عیسیٰ اور یہودی جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بتلاتے ہیں یہ مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد بتلاتے ہیں اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی بِالفَرْضِ وَالْمَحَال ان سے کیا کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض والمحال اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا کیونکہ میں اللہ کی سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا ہوں معنی سمجھ میں آگیا بھئی قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے انکان لرحمن والدن کہ اگر رحمن کے کوئی اولاد ہو تو فَانَ اَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں اس کی یہ ایک معنی میں نے کیا بھئی ان کو شرطیہ بنایا اگر رحمن کے کوئی اولاد ہوئی ان کو کیا بنایا شرطیہ اور یہی راجح تفسیر ہے جو میں نے ذکر کر دی بعض نے بعض مفسرین حضرات رحمہ اللہ نے ان کو نافیہ بنایا نفی کے لئے نفی کے لئے تو معنی کیا ہوا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انکان لرحمن والدن رحمان کے کوئی اولاد نہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں فَانَ اَوَّلُ الْعَابِدِينَ اَيْفَانَ اَوَّلُ الْجَاحِدِينَ میں سب سے پہلے انکار کرنے والا ہوں اللہ کے کوئی اولاد نہیں میں سب سے پہلے انکار کرنے والا ہوں اللہ کی اولاد کا تو اس صورت میں عابد بمانے جاہد کے ہوا جاہد کے عبادہ یعبودو ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنے کے عبادت کرنے کے اور انہوں نے جاہد کے معنی میں لیا تو انکار کرنے والے کے معنی میں تو پھر باب ہوگا عبادہ یعبدو عبادہ باب کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے لیکن راجح پہلا ہی معنی ہے بھئی پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں سبحانہ رب السماوات والارض پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار رب العرشی جو عرش کا رب ہے عمّا یسکون اس چیز سے جو وہ صفت بیان کرتے ہیں سبحانہ زمین اور آسمان کا پروردگار عرش کا پروردگار پاک ہے عمّا اس چیز سے یسکون جو وہ صفت بیان کرتے ہیں جو وصف بیان کرتے ہیں معنی سمجھ میں آیا بھئی تو رب السماوات والارض کا کیا معنی کیا میں نے زمین اور آسمانوں کا پروردگار آپ چاہیں تو یہ ترجمہ کر لیں زمین اور آسمانوں کا مالک رب العرش کا کیا معنی کر لیں عرش کا مالک تو پاک ہے زمین اور آسمانوں کا مالک جو کہ عرش کا مالک ہے عمّا یسکون اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں وہ رحمان کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں رحمان ان چیزوں سے پاک ہے بھئی فَذَرْهُمْ عمر ہے بھئی زر فَذَرْهُمْ پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے يَخُوزُ خاضَ يَخُوزُ کے معنی ہوتے ہیں باتوں میں مشغول ہونا خاضَ يَخُوزُ باتوں میں مشغول ہونا يَلْعَبُوا لَعِبَ يَلْعَبُوا کے معنی ہے کھیلنا بھئی ہنسی کھیل کرنا بھئی فَذَرْهُمْ فَذَرْهُمْ پس اے پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دیجئے يَخُوزُ کے باتوں میں مشغول رہیں یعنی باتوں میں ڈوبے رہیں وَيَلْعَبُوا اور ہنسی کھیل کرتے رہیں حَتَّى يُلَاقُوا یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے فَذَرْهُمْ يَخُوزُ وَيَلْعَبُوا بَعِذْذَرْتُ عَمَرَا یہ نون کیوں گرا آخر سے يَلْعَبُوا نون کیوں گرا بَيَخُوزُونَ یہ جواب امر شاوش میں نے بتایا تھا امر کے بعد فیل مزارے آ جائے اچھے چیزوں کے بعد فَا اور وَو اگر فیل مزارے سے پہلے ہو تو وہاں انمقدر ہوگا اور اگر فَا اور وَو نہ ہو تو وہ مجزوم ہوں گے مجزوم ہوں گے بھئی فَذَرْهُمْ يَخُوزُ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ پس اے پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دیجئے تاکہ یہ باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ الْاہُنَ اور وہی ذات ہے آسمانوں میں معبود وَفِي الْأَرْضِ الْاہُنَ اور زمین میں معبود وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ ذات حکمت والی ہے سب کچھ جاننے والی ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ حکمت والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَبَارَكَ الَّذِي اور بڑی بابرکت ہے وہ بڑا بابرکت ہے وہ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس کے لئے بادشاہت ہے جس کے لئے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا اور وہ جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَاتِ اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بڑا بابرکت ہے وہ جس کے لئے عبادشاہی ہے آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَاتِ اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَ اور مالک نہیں ہیں وَلَا يَمْلِكُو اور مالک نہیں ہیں الَّذِينَ وہ مراد جو بُت وغیرہ جن کی عبادت کرتے ہیں بھئی الَّذِينَ سے کیا مراد ہیں وہ بُت وغیرہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں یہ بُتوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کو خالق اور رازق تو مانتے تھے کہ سب کچھ پیدا کرنے والے اللہ ہر چیز کو رزق دینے والے اللہ ان اس قسم کی تمام باتوں کا وہ اقرار کرتے تھے لیکن بُتوں وغیرہ کی عبادت کیوں کرتے تھے کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے کیا کریں گے؟ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے بھئی جیسے اہلِ قطاع سے پوچھا جاتا ہے بھئی مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ذلہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے وہی عدلہ جو مشرقین مکہ کے ہوتے تھے بھئی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَتَ اور مالک نہیں ہے وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس اللہ کے علاوہ من دونی ہی اے من دون اللہ ہی جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ مالک نہیں ہے الشفاعتہ سفارش کے اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ مگر وہ جو گواہی دے حق کی وہ جو گواہی دے حق کی یعنی دین حق کی یعنی توحید کی وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں بھئی بلکہ يَعْلَمُونَ بمعنی یقین کے یہاں پر بھئی علم تبی یقین کے معنی میں آتا ہے بھئی یہاں علم کس معنی میں ہے یقین وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ ان کو یقین ہو اس حال میں کہ ان کو یقین ہو اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ مگر وہ جو گواہی دے حق کی یعنی توحید کی کس چیز کی توحید کی گواہی دے توحید کو مان لے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ ان کو یقین ہو زبان سے بھی گواہی دیں بھئی توحید کو تصمیم کریں اور دل میں بھی یقین ہو ان کو بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعْتَ اور مالک نہیں ہیں وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ سفارش کے جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ بُت وغیرہ وہ سفارش کے مالک نہیں ہیں وہ اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتے وہاں تو صرف سفارش وہ ہی کر سکے گا جس کو اجازت ہوگی اور صرف اسی کے بارے میں کر سکے گا جس کے بارے میں اجازت ہوگی تو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ مالک نہیں ہے سفارش کے مگر وہ شخص جو جو گواہی دے حق بات کی یعنی توحید کی وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ ان کو یقین ہو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اور اگر آپ ان سے پوچھیں اے پیغمبر اگر آپ ان مشرقین مکہ سے پوچھیں مَنْ خَلَقَهُمْ ان کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے فَأَنَّا يُعْفَقُونَ پس کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں یا کہاں یہ پلٹائے جاتے ہیں کہاں یہ پلٹائے جاتے ہیں یا کہاں سے یہ پلٹائے جاتے ہیں وَقِيلِهِ وَقِيلِهِ قیل بمانے قول کے بھئی مستر ہے قیل بمانے قول کے مستر ہے اور یہاں ضمیر راجے ہے رسول کو بھئی رسول کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو رسول کا ذکر نہیں ہے بھئی یہاں پر تو رسول کا لفظ کہیں پیچھے نہیں آیا جواب یہ وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھیں یہاں سے مفہوم ہو گیا کون مفہوم ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اگر آپ ان سے پوچھیں یہ نہیں اے پیغمبر وَقِيْلِهِ اور پیغمبر کا قول پیغمبر کا قول یہ مجرور کیوں ہے قیلی ہی یاد رکھیں یہ قیل کا عطف ہے اَسْسَاعَ پَرْ اَسْسَاعَ پَرْ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَتِي اور اسی اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور وَعِلْمُ قِيْلِهِ اور پیغمبر کے قول کا علم پیغمبر کے قول کا علم یعنی پیغمبر کی قول کا اللہ کو علم ہے کیا قول یہ قول بھئی یا ربی اے میرے پروردگار بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اللہ کو اپنے پیغمبر کی بات کا علم ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے معنی سمجھ میں آگیا قیل کا عطف کس پر ہے اَسْسَاعَ پَرْ تو یہ جو پیغمبر درد بھری التجائے کرتے ہیں اور مخلصانہ مخلصانہ اور درد بھری التجائے کرتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کو پیغمبر کی یہ باتیں معلوم ہیں اللہ کو پیغمبر کی یہ باتیں ہیں یہ مخلصانہ اور درد بھری التجائیں اللہ کو معلوم ہیں یہ تو ایک ترکیب بھئی دوسری ترکیب بھئی وقیلی ہی وقیلی ہی اے رحمت اللہ کہ یہ وو قسمیہ جار رہا ہے بھئی وو قسمیہ جار رہا ہے وقیلی ہی اور قسم ہے پیغمبر کے قول کی وقیلی ہی اور قسم ہے پیغمبر کے قول کی یا ربی اے پروردگار بے شک یہ ایسے لوگ ہیں لا یکمین جو ایمان نہیں لاتے فَسْفَحْعَنْهُمْ پس آپ اعراض کیجئے ان سے درگزر کیجئے ان سے فَسْفَحْعَنْهُمْ پس آپ ان سے اعراض کیجئے یعنی ان سے رخم پھیر لیجئے فَسْفَحْعَنْهُمْ پس آپ ان سے رخ پھیر لیجئے وَقُلْ سَلَامٌ اور سلام کہہ دیجئے پس آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے تم پر سلام اے پیغمبر آپ کیا کیجئے ان لوگوں سے رخ پھیر لیجئے اور کیا کہتے ہیں ان کو کہ سلام ہے تم پر یہ السلام علیکم مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ان سے قطع تعلق کر لیں ان سے کیا کر لیں قطع تعلق کر لیں کہیں بس سلام ہے تم پر تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں فَسْفَحْعَنْهُمْ پس آپ ان سے رخ پھیر لیجئے وَقُلْ سَلَامٌ اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے فَسَوْفَيَعْلَمُونَ فَسَنْ قَرِيد یہ جان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكُ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ سورت جو ہے سورہ دخان ہے سورہ دخان اس سورت کے اندر دخان کا ذکر آئے گا دخان دھوئے کو کہتے ہیں عربی زبان میں دخان کا کیا معنی؟ دھوئا تو اس سورت میں دخان کا ذکر آ رہا ہے تو اس وقت سے اس سورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے حامیم یہ حروف مقتعات میں سے اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں وَلْكِتَابِ الْمُبِينَ قسم ہے کتاب مبین کی واضح کتاب کی قسم ہے اس واضح کتاب کی یا قسم ہے اس بیان کرنے والی کتاب کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَتٍ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا بابرکت رات میں بے شک ہم نے اس کو بے شک ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا مراد اس سے لیلت القدر ہے بھئی لیلت القدر یہ قرآن لیلت القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا یہ قرآن لیلت القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور پھر وہاں سے تئیس سال کے عرصے میں کھوڑا کھوڑا کر کے حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا بھئی تو ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا بھئی کیا مراد ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور اس کی دنیا کے اندر بھی حضور علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام پر بھی اس کے نزول کا آغاز لیلت القدر میں ہوا بھئی حضور علیہ السلام پر وحی کی ابتداء بھی کس میں ہوئی لیلت القدر میں بھئی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَتٍ بے شک ہم نے نازل کیا اس کتاب کو مبارک رات میں اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين انظر اَنزِرُ انظار کا کیا مانا؟ ڈرانا خبردار کرنا اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا کیوں نازل کیا؟ کیونکہ ہم اہل دنیا کو خبردار کرنا چاہتے تھے بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَتٍ اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين بے شک ہم نے نازل کیا اس کو بابرکت رات میں اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے فیہا یفرق کل امر حکیم فیہا ہاں ضمیر راجہ ہے لیلہ مبارکہ کو بھئی فیہا اس رات میں یفرقو یفرقو فرقہ یفرقو کہ ماں نے جدا کرنے کے جدا کر فیہا یفرقو اس رات میں جدا کیا جاتا ہے یعنی فیصلہ کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے کل امر حکیم ہر حکمت والی بات کا اس رات میں یعنی لیلت القدر میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے معاملے کا ہر حکمت والی بات کا امرن منعین دینا ہماری طرف سے حکم ہو کر ہماری طرف سے امرن حکم ہو کر منعین دینا ہماری طرف سے یہ امرن یاد رکھئے یہ مفعول مطلق ہے مفعول مطلق اور یہ یفرقو کے معنی میں ہے مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو ضرب تو ضربن اور اس میں آپ نے پڑا ہے کہ وہی سیغہ ہونا ضروری نہیں وہی باب ہونا بھی ضروری نہیں اور لفظوں سے بھی آ سکتا ہے ہاں معنی ایک ہونا چاہیے تو فیہا یفرقو کلو امرن حکیم امرن منعین دینا اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے معاملے کا ہماری طرف سے حکم ہو کر ہماری طرف سے حکم ہو کر فیصلہ کیا جاتا ہے بھئی یہاں پر آیا کہ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے معنی یہ ہے یعنی اس رات میں سال بھر میں جو جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں سال بھر کے اندر جو جو واقعات پیش آنے ہیں مثلاً کسی کی پیدائش ہوگی کسی کا انتقال ہوگا کسی کو عروج دیا جائے گا کسی کو زوال دیا جائے گا تو سارے اہم واقعات جو ہیں ضروری واقعات وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں بھئی سال بھر کے کس رات میں لیلت القدر میں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ بات یہ جو فرشتوں کے سکرد معاملات کیے جاتے ہیں وہ شب بھرات میں کیے جاتے ہیں یعنی شعبان کی پندر وی رات بعض روایتوں میں کیا آیا ہے شب بھرات میں یہ فیصلے حوالے کیے جاتے ہیں فرشتوں کے اور شب بھرات یعنی شعبان کی پندر وی رات تو اور یہاں کیا آیا اس لیلت القدر میں حوالے کیے جاتے ہیں تو پوری حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں یوں تطبیق دی جا سکتی ہے دونوں کو کہ شاید ان امور کو فرشتوں کے حوالے کرنے کا سلسلہ شب بھرات سے شروع ہوتا ہو اور انتہا کہاں پر ہوتی ہو شب قدر میں انتہا ہوتی ہو یا باز امور ہو سکتا ہے وہ شب بھرات میں حوالے کیے جاتے ہوں اور باز شب قدر کے اندر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہوں اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے معاملے کا حکم ہو کر ہماری طرف سے ہماری طرف سے بطور حکم کے اِنَّا فُنَّا مُرْسِلِينَ بے شک ہم بھیجنے والے تھے بے شک ہم بھیجنے والے تھے اس رات کو ہم نے لیلت القدر کے اندر ہم نے قرآن کو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا کیوں نازل کیا کیونکہ ہم اہل دنیا کو خبردار کرنے والے تھے اور کیوں نازل کیا کیونکہ ہم اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے والے تھے اِنَّا فُنَّا مُرْسِلِينَ بے شک ہم بھیجنے والے تھے معنی سمجھ میں آگیا رحمتاً مِن ربی کا بوجہ رحمت کے مِن ربی کا آپ کے پروردگار سے رحمتاً یہ مفعول لہو ہے بھئی بے شک ہم پیغمبر بھیجنے والے تھے یا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس کتاب کو کیوں نازل کیا رحمتاً مِن ربی کا بوجہ رحمت کے رحمت کے لیے مِن ربی کا آپ کے پروردگار کی طرف سے مفعول لہو کس کو کہتے ہیں جو ماقبل فیل کے علت بیان کرتا ہے ضربتوہو تابیباً میں نے اس کے پیٹائی کی عدب سکھانے کے لیے تو رحمتاً مِن ربی کا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا رحمتاً مِن ربی کا آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت کرنے کے لیے رحمتاً مِن ربی کا بطور رحمت کے آپ کے پروردگار کی طرف سے اِنَّهُ ہوا السمیع العلیم بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے رب السماوات والارض جو کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی آسمان اور زمین کے جو کچھ جو کچھ ان کے درمیان ہے اِن کن تم موقنین اگر تم یقین رکھتے ہو اگر تم کو یقین ہو اگر تم یقین کرنے والے ہو اِن کن تم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو یعنی اگر تم ایمان لانے والے ہو اگر تم ایمان لانے والے ہو یعنی اللہ ہی زمین اور آسمان کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے اِن کن تم موقنین اگر تم ایمان لانے والے ہو ایمان رکھتے ہو لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے یحیی ویمیت وہ زندگی دیتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے ربکم ورب آبائکم الاولین تمہارا پروردگار ہے ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے لا الہ اللہ ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے بل ہم فی شک یلعبون بلکہ یہ لوگ فی شک ان شک میں ہیں یلعبون کھیل رہے ہیں بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں یلعبون ہنسی کھیل کر رہے ہیں یہ لوگ شک میں ہیں اور ہنسی کھیل میں لگے ہوئے ہیں پیغمبر دعوت دے رہے لیکن ان کو پروائی نہیں بل ہم فی شک یلعبون بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں یلعبون کھیل کر رہے ہیں فرتقب پس آپ انتظار کیجئے ارتقبہ ارتقبہ کے معنی انتظار کرنا فرتقب پس آپ انتظار کیجئے یوم تأتی سماؤ بدخان مبین اتا یا اتی بھئی اس کا معنی ہوتا ہے آنا اور اس کے ساتھ با آگے آگے بھئی بدخان تو کیا معنی کریں گے لانا فرتقب پس ہے پیغمبر آپ انتظار کیجئے یوم تأتی سماؤ بدخان مبین جب جس دن کے لے آئے گا آسمان ظاہر دھوان آسمان کیا لے آئے گا دھوان لے آئے گا ظاہر دھوان بھئی جس دن آسمان ظاہر دھوان لے آئے گا واضح دھوان لے آئے گا اس دھویں سے کیا مراد ہے بھئی اے پیغمبر آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان بھوان لے آئے گا ظاہری طور پر واضح طور پر یاد رکھئے دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دھوان ہے جو علامات قیامت میں سے ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا یاد رکھئے قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ دھوان ہے بھئی قیامت کے قریب کہتے ہیں آسمان سے ایک دھوان فضا میں ہر طرف چھا جائے گا اور اس دھویں کی وجہ سے جو اہل ایمان ہوں گے ان کو معمولی سا اثر پہنچے گا اور زکام وغیرہ کی طرح کیفیت ہو جائے گی ان کی بھئی بھی زکام وغیرہ ان کو ہوگا بس معمولی سا سر جبکہ جو کفار ہوں گے ان کے لئے یہ عذاب کی صورت ہوگی اور وہ اس کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے بھئی اتنی تکلیف ہوگی ان کو اس کی وجہ سے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دھویں سے مراد وہ قیامت کی نشانی جو ذکر کی گئی ہے وہ دھوان مراد ہے جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری تفسیر ہے بھئی وہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ مکہ والوں کا قحت ہے بھئی روایات میں آتا ہے کہ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بدعا فرمائی چنانچہ ان پر قحت آیا بھئی بڑا سہ قحت آیا سات سال تک قحت کی کیفیت رہی سات سال تک بھئی حتیٰ کہ مردار اور چمڑے کھانے تک اور ہڈیاں کھانے تک وہ مجبور ہو گئے بھئی اس حت تک بھئی کھانے کی کوئی چیز ملتی نہیں تھی کسی کو بھئی سات سال تک بھئی بارش وغیرہ سب کچھ بند بھئی تو وہ جو قحت آیا تھا وہ مراد ہے کہ اور قحت کے اندر بھئی جب انسان شدید بھوک اور پیاس کی تکلیس میں ہو اور بارش بھی نہ ہو رہی ہو تو اس کوئی نظر چیزوں پر جمتی نہیں جس طرف بھی نظر کرتا ہے دھوان دھوان سا اس کو معلوم ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو وہ دھوان مراد ہے کہ وہ جس طرف بھی نظر کرتے تھے تو دھوان کی تھی کیفیت ان کو دکھائی دیتی تھی شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور نیز جو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فضا میں ہر طرف گرد پھیلی ہوئی تھی پس ہے پیغمبر آپ انتظار کیجئے اُس دن کا جس دن آسمان واضح دھوان لے آئے گا یغشن ناسا بھئی نکیرہ کے بعد فیل آئے عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو دخان مبین دخان کے بعد مبین ان ایک صفت آئی یغشن ناس دوسری صفت آئی یہ کس کے صفت ہے یغشن ناس دخان کی جس دن آسمان لے آئے گا ایسا ظاہر دھوان یغشن ناسا جو لوگوں کو دھاپ لے گا غشیہ یغشا کے معنی دھاپ لینا جو لوگوں کو دھاپ لے گا ہادا عذابن علیم یہ ہے دردناک عذاب ربنا اکشف عنا العذاب اِنَّا مُؤْمِنُونَ ربنا اے ہمارے پروردگار اکشف عنا کھول دیجئے ہم سے عذاب کو دور کر دیجئے ہم سے عذاب کو اِنَّا مُؤْمِنُونَ بے شک ہم ایمان لے آئیں گے بے شک ہم ایمان لے آئیں گے پھر مشرقین سخت تکلیف میں مبتلا ہوئے تو پھر انہوں نے حضر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جا کر ان سے دعا کی درخواست کیجئے چنانچہ وہ آئے اور حضور علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ آپ سے قوم حلاق ہو رہی ہے مر رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ بارش نازل فرمائیں اور ہمیں خوراق نصیب فرمائیں اور اس قہد صالح کو اللہ دور فرما دیں تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے اے ہمارے رب دور کر دیجئے ہم سے عذاب کو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے آگے اللہ فرما رہے ہیں کہاں سے ہو ان کے لئے اذ ذکرہ نصیحت ان کے لئے نصیحت کہاں سے ہو یعنی یہ کہاں سے نصیحت حاصل کریں وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُمْ مُبِينَ یہ جملہ حالیہ ہے بھئی جملہ حالیہ ہے ہم ضمیر سے یہ حال واقع ہو رہا ہے اس حال میں کے تحقیق آ چکا ان کے پاس رسول مُبین واضح بیان کرنے والا پیغمبر ان کے پاس واضح بیان کرنے والا پیغمبر آ چکا ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ پھر انہوں نے اس سے کچھ تھیر لی ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ پھر انہوں نے اس پیغمبر سے کچھ تھیر لی وَقَالُوا اور کہا مُعَلَّمٌ مَجْنُون مُعَلِّم سِکھانے والا مُعَلَّم جس کو سکھایا گیا ہو انہوں نے پیغمبر سے رخ پھیر لیا وَقَالُوا مُعَلَّمٌ کی یہ تو سکھایا ہوا ہے مجنون دیوانہ ہے اللہ فرما رہے ہیں اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَا وَقَدْ جَاعَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ کہاں سے ان کو نصیحت حاصل ہو اس حال میں کہ ان کے پاس واضح بیان کرنے والا پیغمبر آیا پھر انہوں نے اس سے رخ پھیر لیا اور کہا کہ یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے مانا سمجھ میں آگیا بھئی کہ یہ جو قرآن ہمیں سناتے ہیں یہ ان کو سکھائی ہیں کسی اور نے سکھائی ہیں تو یہ معلم ہیں سکھائے ہوئے ہیں اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا بے شک ہم کھولنے والے ہیں دور کرنے والے ہیں عذاب کو قلیلاً اَيْزَمَانًا قَلِيلًا کچھ زمانے کے لئے اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا بے شک ہم تھوڑے زمانے کے لئے تھوڑے عرصے کے لئے عذاب کو دور کر دیتے ہیں اِنَّكُمْ عَائِدُونَ بے شک تم لوٹوگے عادہ یعودوں کے کیا معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے اِنَّكُمْ عَائِدُونَ تم لوٹوگے یعنی اپنی سابقہ حالت کی طرف اپنی تم پھر اپنے سابقہ حالت کی طرف لوٹوگے ابھی تو کہہ رہے ہو کہ اللہ ہم سے یہ تکلیف دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب ہم تکلیف اب ہم دور کر دیتے ہیں کچھ عرصے کے لئے لیکن ہمیں پتا ہے تم پھر اپنے سابقہ حالت کی طرف لوٹوگے مانا سمجھ میں آیا بھائی اِنَّكُمْ عَائِدُونَ تم پھر لوٹوگے بے شک تم لوٹوگے یا با محاورہ ترجمہ یوں کر لیں اِنَّكُمْ عَائِدُونَ بے شک تم پھر وہی کروگے بے شک تم پھر وہی کروگے اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ بے شک ہم دور کر دیتے ہیں عذاب کو تھوڑے عرصے کے لئے تم پھر وہی کروگے یوم نبطشو البتشت القبرا باتشا یابطشو کے معنی ہوتے ہیں پکڑنے کے یوم نبطشو جس دن ہم پکڑیں گے البتشت القبرا بڑا پکڑنا سخت پکڑنا یوم نبطشو البتشت القبرا جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے یوم نبطشو البتشت القبرا کیا معنی ہے؟ جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے اِنَّا مُنْتَقِمُونَ بے شک ہم بدلہ لیں گے بے شک ہم انتقام لیں گے اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو ہم سوڑے عرصے کے لئے ان سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں اور ہمیں پتا ہے یہ پھر وہی کریں گے لیکن ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے اور اس دن ہم ان سے انتقام اور بدلہ لیں گے یوم نبطشو البتشت القبرا جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے اِنَّا مُنْتَقِمُونَ بے شک ہم بدلہ لیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور تحقیق ہم نے آزمایا فتنہ یافتنوں کے معنی ہے؟ آزمانے کے وَلَقَدْ فَتَنَّا اور تحقیق ہم نے آزمایا قَبْلَهُمْ ان سے پہلے قَوْمَ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْن کی قوم کو وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور آیا ان کے پاس ایک معزز پیغمبر رسول کریم ایک معزز پیغمبر کریم کا کیا معنی ہے؟ معزز وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اَنْ اَدُّوا اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ اَنْ اَدُّوا اِلَيَّ یہ کہ ادا کرو یعنی حوالے کرو ادا کرو تم لوگ ادا کرو یعنی کہ حوالے کرو اِلَيَّ مِرَي عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ کے بندوں کو انہوں نے آ کر فرعون اور اس کی قوم سے کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو بھئی بنی اسرائیل بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور پھر یہ فرعونیوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا بھئی وہ ان کے محکوم تھے بنی اسرائیل والے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا فرمانے لگے فرعون اور ان کی قوم سے کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یعنی بنی اسرائیل والے ان کو میرے حوالے کر دو ان کو میرے حوالے کر دو ان ادو علیہ عباد اللہ یہ کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے پالیے رسول امین امانت دار پیغمبر ہوں بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اور یہ کہ چڑھائی نہ کرو عَلَى اللَّهِ اللہ کے مقابلے پر وَأَلَّا تَعْلُوا اور یہ کہ چڑھائی نہ کرو عَلَا يَعْلُوا کے معنی بلند ہونا چڑھائی کرنا یعنی سرکشی نہ کرو کیا معنی سرکشی نہ کرو وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اور سرکشی نہ کرو عَلَى اللَّهِ اللہ پر یعنی اللہ کے مقابلے پر انی آتی کم بی سلطان مبین بے شک میں لاتا ہوں تمہارے پاس سلطان مبین واضح دلیل بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لاتا ہوں معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لاتا ہوں وَإِنِّي عُزْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَنْتَرْجُمُونَ اور بے شک میں نے پناہ پکڑی ہے اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی أَنْتَرْجُمُونِ یہاں یا محضوخ ہے بھئی ورنہ یہ نون نہ ہوتا أَنْتَرْجُمُونَ ان کیا کر دیتا ہے فیل مزارے کے آخر سے نون کو گرا دیتا ہے تو یہ نون وہ یا کی وجہ سے لائے گیا بھئی بے شک میں نے پناہ پکڑی ہے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی أَنْتَرْجُمُونَ کہ یہ کہ تم مجھے سنگسار کرو تم مجھے رجم کرو رجم کا کیا معنی ہوتا ہے سنگسار کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ فرعون وغیرہ نے قتل کی دھمکیاں وغیرہ دی ہوں گی بھئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا فرمانے لگے کہ میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ پکڑ لی ہے اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو یعنی قتل کرو قتل کرو یعنی تم مجھے قتل نہیں کر سکتے میں نے اللہ کی پناہ پکڑ لی ہے وَإِنِّي عُضْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَنْتَرْجُمُونَ اور بے شک میں نے پناہ پکڑی ہے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی کہ تم مجھے رجم کرو وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر فَعْتَزِلُونِي یہاں پر عبیعہ محضوف ہے سمجھ میں آئی بات بھئی فَعْتَزِلُوا امر ہے نا امر کے آخر میں تو نون نہیں آتا یہ نون کس لئے لائے گیا وہ یا کی وجہ سے لے کر آتے ہیں نون نے بھی خوایا وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ پس اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر فَعْتَزِلُونِي اعتَزَلَا کے معنی ہوتے ہیں جدہ ہونے کے الگ ہونے کے فَعْتَزِلُونِي پس تم مجھ سے جدہ رہو الگ رہو اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ سے الگ رہو جدہ رہو یعنی میرے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کرو مجھے دعوت دینے دو اگر خود ایمان نہیں لاتے تو دوسروں تک تو توقیق کی دعوت پہنچانے دو وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ اور اگر تم ہی مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ رہو فَدَعَا رَبَّهُ پس انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَدَعَا رَبَّهُ پس پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو اَنَّهَا أُولَئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ کہ بے شک یہ مجرم لوگ ہیں فَدَعَا رَبَّهُ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا یہ یوں ترجمہ کر لیں فَدَعَا رَبَّهُ انہوں نے دعا کی اپنے پروردگار سے اَنَّهَا أُولَئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ کہ یہ مجرم لوگ ہیں چلیے بس فیادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام